نا کہ ایم دی باقی سارا نو اے اے سمجھ دیں تارک صاحب تو سی تے میں اسی روی دے وی جمع پلنے ہاں جدو سی غیر ایم دی اندہ نام لنے ادہ عامت اور تقید غیر ایم دی مسلمان ناختے ہیں کے نہیں بیلکل اسے درہ میں ایدہ جو آپ بیلکل انجی دننا جی میں تو اڈی گالتے ملک ایسر صاحب کہنے بیلکل اسے درہ ای باقی ہاں ایدہ ویچ بھی کوئی شاک نہیں کہ انج نہیں کہ کس سے دباؤ دی وجہ تو جیڑا کلمہ گوہ ایم دی مسلمانہ نو کافر کہنے دا میں انہوں بلا جھجک بلا خوف و خطر پکا کافر سمجھنا اور انہوں دا آپسی اتحاد نو اتحاد بینو کافرین سمجھ دا تارک صاحب تے عدیس کوئی شاک کے تونی صاحب ایک جیڑا نالا ایک جیڑا نالا سوال دا جواب تے نا آیا سوال اے وے کسی کہن دے ہو کہ جیڑے ابو لکلام ازاد جیسے بندے جنہا مرزا صاحب تے تکفیر نہیں کیتی انہوں تسی مسلمان سمجھ دے ہو مرزا صاحب آن دے نہیں کہ جنہا میری تکفیر نہیں کیتی انہوں ایسے گرے نہیں کیتی کیونکہ او منہوں مفتری سمجھ دے نہیں دیکھو ایک چیز مسلمان نے اچھا میں ہوں میں تو انہوں اپنا پوائیٹ آفی اداس دے نا اگے تولی مرسی ہے مطلب اگر کسی دے خواہش ہوئے کہ یار اے بندہ منوینہ پڑا لگ دا ہے میرا دل کر دا ہے کہ اے مر جائے اوہ دے خواہش ہے کیوں مر جائے ایک ایک کر دا ہے کہ حادث تلوار رہ کے انہوں قتل کر دیں دا اوہ دے تے حادی جنہی لگے گی اوہ دے چانڈ نہ لگ جائے گی انہوں گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے حضور اللہ تعالیٰ او دکور پوچھ سکتا ہے لیکن جڑا قانون حرکت دے وچائے گا اوہ اس وے لے آئے گا جدو جرمدہ ارتکاب کرے گا اگر میں اگر کوئی دیوبندی ہے اوہ بریلوی نیگ نیتی نال مسلمان نہیں سمجھ دا سہیو لگی دا اوہ دے تے کوئی حاد نہیں لگے گی لیکن جدو ہی اپنی زبان تو ہے کہہ دے گا کہ بریلوی کافر ہے اور بریلوی اس وے لے اسے حاد لگے گی ایسی طرح ہی جڑا ہے جو لفظ زیر لب ہے ملک کے اثر صاحب سندہ پہ ہیں آنڈی 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 کوئی آنڈی جو لفظ زیر لب ہے اسے پھر سے تول لو نکلا نہیں ہے تیر ابھی تک کمان سے موسے نکلا جو لفظ زیر لب ہے اسے پھر سے تول لو نکلا نہیں ہے تیر ابھی تک کمان سے کیونکہ موسے نکلی ہوئی پرائی بات میرے تے حد لگے گی جدو میں جرمدہ ارتکاب کرنگا جدو میں ملک کیسر نوں کہاں گا کہ تُو کافر ہے میں کہاں گا تُو کافر ملک کیسر اُس فیلے میرے تے اُو فتوہ لگے گا میں سمجھنا کیاں میں سمجھنا دیانا دائی نال کہ ملک کیسر نوں صحیح العقیدہ جس طرح مسلمان ہونا چاہیدہ ہے یار اُس طرح نہیں کاشا دیچ اے 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 چیزاں آجان لیکن میرے تے حد نہیں لگے گی میں نوں مجرم نہیں قرار دیتا جائے گا جدو تک میں انہوں کہاں گا نہیں ایسی طرح اگر میں نوں تُسی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا قائلہ میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمد ان عبدہ ورسولو پڑھتا میں قبلہ رخ نماز ادا کرتا میں مسلمانہ دا زبیعہ کھانا میں مسلمانہ دا سلام پیش کرتا میں نوں اگر کوئی کافر کرن دا ہے تو میں نوں زمانت حاصل اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیح احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں نوں اعتماد ہے کہ میں نوں کافر کہنے اللہ خود پکا کافر ہے میں نوں اس تے ترستے آسکدہ رحمتے آسکدہ لیکن میں نوں مروب نہیں کر سکدہ تونی صاحب غلط ٹھیک ہے کہ نہیں صاحب سکتہ بھی بول لب ہو نا اس گل کو تسی دوڑ نہیں سکتے ہیں تارک صاحب تسی موت میں نا ٹونی صاحب دے جواب مرزا صاحب آنے نے کہ جیڑا منو میری تکفیر کردہ ہو جیڑا میری تکفیر نہیں کردہ ہو بھی دو برابر گل ہے کہ یہ یہ پوری تحریف پورے کنٹسٹ اسٹ پڑھو گئے سے اطراز ہو دے بچی ختم ہو جائے پڑھ کے سمجھا دیو تسی پڑھ کے سمجھا دیو تسی پڑھ کے سمجھا دیو نہیں میں آتے آرستہ میں گھڑیج بیٹھا نا میرے کو بوک نہیں دھا مجھے پڑھ کے سنا دیتی میں پھر پڑھ کے سنا دیتی میں پھر پڑھ کے سنا دیتی آمیر بھائی مسئلہ حال کر دیئے اگر تھوڑے الفاظہ دیں گچتے کی کیا لے پڑھ کے سامنے مسئلہ پوچھے آگیا ہے وہ انہیں نہیں منہ نہیں منہ گیا چیز انہی واشگاف الفاظ جو مرزا صاحب نے گل لکھی ہے دیکھو مرزا صاحب نے آمرو پہی کہ لیں جے کہ ٹونی صاحب گل مکا آگئے نے تھے انہا آگیا جی کہ جڑی گالت دے لے چھے بندے ظاہر نہیں کیتا مرزا صاحب نے ظاہر کار بیٹھے ناو نو لکھ بیٹھے نے زبان جو نکل گئے گال ہونٹ گال حکم دے آگئی ہے انہیں طویل تر رہی کوئی نا کہ سوچ ہی مرزا صاحب نے ایک کو مرزا صاحب بھی سوچتے نہیں ہونا تو حکم لے لکھ ستا ہے اپنی گالا بیان کرتا ہے اکتلاف کرنا پڑا بیان ہوگی بھی جا منڈے علاوی مرنے علاوی مرنے علاوی گال سنو نا کافر کہنے علاوی کافر نہ کہنے علاوی دوے برابر نے دوے برابر نے ساڑے آج تھا خلفاء گلو انہا دے جڑا تریف سنتے رہے ہیں اسی تریف سنتے رہے ہیں اس گلے کہ خلفاء نے مرزا صاحب دا عقیدہ دے تو انہوں دیتا ہی نہیں خلفاء نے تے اپنی دکان دیتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دے پیغام نو دا اصل قدیدہ دے سامنے منو افسوس پہ لگ دا ہے غصہ بھی پہ لگ دا ہے کہ تُسی اپنی اکھاں دے سامنے دیکھ کے ساتھ انہوں چٹلان لگے ہو بھائی انہوں سیر اکھاں تے رکھ رہے ہیں آمر نگیر صاحب انہوں اپنا رہے ہیں ایک مسلم جوئے ہیں اوہ 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 سے چیز دی تفسیر ہے یہ نا کالالہ رابہ دی تفسیر ہے اور کیے گا ایک کیلے لگے ہیں اس تیر ایل صاحب گال سنونا ہے تو جوان کی عامل پر ایک اس تیر ایل صاحب گال سنونا میری ذرا تُسی کہن دے کہ خلفاء لیتا ہے بشیر الدین محمود صاحب تے واضح لکھا ہے کہ جیس مرزا صاحب دا نام ہی نہیں سنیا ہے کافر پکا کافر دا رہا اسلام چکھا رہا جے یہ عقیدہ بھی کوئی خواہ دیتا ہے مرزا صاحب نے انہی پہ مند ہے مرزا صاحب تے علاوہ کسے ہور خلیفہ وقت بھی ہوئے اوہ دنالوی اختلاف کیتا جا سکتا ہے وہ کوئی حجت نہیں ہو دی رہے نہیں اختلاف نہیں کیتا جا سکتا ہے تاہر رمجر صاحب مرزا صاحب تے علاوہ کسے ہور خلیفہ وقت بھی اختلاف ہوسکتا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب پکے کافر پکے کافر ثابت ہوئے نہیں وہ توڑے آپ نے ریکارڈنگ موجود دیتے ہیں ایک ہی لکھیا جی جڑا کسی کلمہ گو انہوں کافر کہند ہے نا اوہ کافر ہو جاندے ہیں کونی صاحب ایک ہی لکھیا ہے یا میت اینک نہیں پائی تو انہی نظر آ رہے ہیں کونی صاحب تے علاوہ کافر کہنے اور نام ماننے والے کو دو قسم کے انسان سمجھتے ہیں ٹونی صاحب حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے محمد سین بٹالوی اور ابول کلام ازاد دونوں ایک ہی قسم ہے ایک کتے لکھیا ہے کی غیر مسلم لکھیا ہے یہ کافر لکھیا ہے جو وہ بھی لکھیا ہے کوئی کٹیگری دینے ایک ہی لکھیا کی لکھیا کی اینی تحریر پر چھڑے ایک گالدہ جواب نہیں دینے دا کافر گھر مسلم اے لکھیا جی جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اے لو اے پڑھ لو بچت ہے یہ مان لانا چاہیے تھا اچھا آمین عزیر بھئی انہوں نے جو اسی کے اندر حقیقت الوحی میں تو شرط لگائی ہے کہ لکھ کے دے دیں ان لوگوں سے اعلانے برات کر لیں اس کا جواب یہ میں نے لگایا ہوئے اگر اجازت دیں چھوٹی سی تحریر چار لائنوں کے میں پڑھ دیتا ہوں پھر آپ پیسلہ کلوہ پڑھ دیں 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 یہ میری سکرین پڑھی کریں ایک منٹ خلیفہ باکر صاحب ساٹھے دیں ایک منٹ کے لیے ملک کیسر بھئی ایڈ کیجئے گا میری سکرین پڑھی کیجئے گا جی تاریخ صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا میں کافی دیر سے مبتزار کر رہا تھا نہیں منٹے دی نہیں اے حکیم نور الدین صاحب نے اے حکیم نور الدین صاحب نے اے تزیز اللہ صاحب چل رہی ہے جناب اے سوال ہوئے ہیں حکیم نور الدین کو لوں اے تاریخ صاحب نے میں پڑھ دیں نا وہاں اے تھلے مسئلہ لکھا ہے تو اسی یہ تھلے بکو اے پیج دے تھلے حضرت مرزا صاحب کو سوال کیے اے سوال ہو سر ایک بار سوالیں اگر صاحب لگانے تو شکریہ ہمارے لیے جزاک اللہ یا کیم نور الدین میں نے کہایا کیم نور الدین بولا ہے میں نے غلط بولا نہیں صاحب کہہ دے تو آپ کیلئے بانے شکریہ ہمارے لیے وہ خلیفہ راشد یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں اچھا جی خلیفہ راشد بارال وہ چار کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ بھی مرزا صاحب بھی کہہ لیا کریں صاحب کہہ لیں آپ ہم بھی صاحب کہہ لیں گے دوسروں کی بھی جذبات کا پھر تھوڑا سا ترام کر لیں میں آج تک جنہوں کیا سب نو صاحب کر کے کہایا میں نے کئی باری لوگ جڑے نہیں میں لگ دا کہ یا میرے کناج فرق ہے یا اونا دی پولو فیل اتزاد ہے تو انہوں نے میں کرے تو انہوں نے نہیں میں اوہ صاحب کر کے بلان دینے اور پھر اوہ دی تشریح بھی کر دینے سکڑا صاحب کرنے اور جو کچھ کہتے ہو تو اسی دوسرے دیا کابرینو انہوں ایک لکھ چوئی زرنل ضرب دے کے اپنے کابرینو کبول کر اسیوں نے کو اہدلا لیتان دا حال جانا نا نا اللہ ہے بس ٹھیک جانے مکی سب کی ہو گیا میں کی کہتا ہے میں کوئی گالہ کٹ دی گئے یا میں کی کہا ہے بھائی ابارت نہیں پڑن دینے دل دے جذبات دائترام کرو گے تو اٹھا بھی کرنگے جی تسی دو جہاں دے جذبات دائترام نہیں کرنے لگے لوگ بھی نہیں کرنے سامر صاحب تسی ایس چیز دی گرانٹی نہیں دے سکتے میں اپنی گرانٹی دے سکنا دوسرے ہاں دی میں بھی نہیں دے سکتے تو تسی بھی نہیں دے سکتے دوسرے جیدے بلکر سہی دے بلکر سہی دے اچھا پای جن گال سن لگو ایک تیار صاحب نے کہا ہے تو گرانٹی دے ندا دھتا ہے وہ بڑا تارک صاحب نی کا مائز ہوندہ ہے اس تو اتیار ایک منٹ سارے بول لوگ یار پتنکی گال ہے یار تسی لوگ حیرت انگیزی یہ جنڈوں بولا نہیں تمیز نہ ہوگئے کی سنگی ہوگی اور کنے بول کی ہویا ہے کنے بولے کنے کیا کچھ کنوں بولا نہیں تمیز نہیں کتنا انسا کازمی صاحب کازمی صاحب اللہ لیو جی حضرت یہ سوال ہے مسئلہ پوچھا گیا ہے حضرت مرزا صاحب کو صرف مسلمان کہنے سے غیر مکفر نہیں کہلا سکتے یہ ایڈنگ ہے اس کے پر کیا لکھتے ہیں ایک دوست کا خط حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ بعض غیر ایمڈی یہ لکھ دینے کو تیار ہیں ایس ایڈنگ میں نہ کیے جی حضرت مرزا صاحب کو صرف مسلمان کہنے سے غیر مکفر نہیں کہلا سکتے جی آپ پوچھیں جی تاہرمجی صاحب بات سامنج میں آرہی آپ پڑھ لیں آپ نے انٹرپٹ کیے بغیر آپ پورا پڑھ لیں جب سلی میں پڑھ دیتا ایک دوست کا خط ایک دوست کا بول پڑھتے ہیں جی 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 اچھا یہ اب یہ اس کے اندر میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی کے اندر شرط لگائی ہے نا کہ لکھ کے دے دیں بھی سارے یہ لکھ کے دینے کو بھی تیار ہیں لوگ یہ سن لیں ایک دوست کا خاطہ تذرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ بعض غیر احمدی یہ لکھ دینے کو تیار ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو مسلمان مانتے ہیں فرمایا پھر وہ مرزا صاحب کے دعوے اور الہام کے مطالق کیا کہیں گے مدعی وحی اور الہام کے معاملے میں وہی گروہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے اسے خدا کی طرف سے الہام نہ ہوا ہو اور کہے کہ مجھے ہوا ہے ایسا ہی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس حق کی تقزیب کرے یا تو مرزا صاحب اپنے دعوے میں سچے تھے ان کو ماننا چاہیے یا جھوٹے تھے ان کا انکار کرنا چاہیے اگر مرزا صاحب مسلمان تھے تو انہوں نے سچ بولا اور وہ فی الوقت معمور تھے اور اگر انکار دعوے جھوٹا ہے تو پھر مسلمانیت کیسی پھر مسلمانیت کیسی اگر انکار دعوے ہیں تو پھر مسلمانیت کیسی یہ جناب جواب دیا ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں صرف مسلمان نہیں ماننا مسلمان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام تر دعوے کے ساتھ مسلمان ماننا ہے پھر بچنا ہے ورنہ نہیں بچ سکتے مجھے اجازت دیں میرا بیٹا مجھے اجازت دیں ملکیسر صاحب جوندے رہے تلال کلندر آنے ملانگے ملکی نیو کبھیں وجہ cu خلیفہ صاحب نے جیلی مرزا صاحب نے کی قتل بھیج لکھی میں کیا کہنے خلیفہ صاحب اے ہی کل مرزا مشیر الدین محمود صاحب نے کہی اپنا قازمی صاحب ہے میں تاڑے تینہ دوستہ بھی تین چار جنہ آئی ڈی تو سی لائن دی ہے جماعت ایم دیا دی ڈی کوڈ آلی او نا دے میں کلیپ اکسر پہ ہی دار انا او دے کوئی تفسرات اسے نہیں فرما دے کیڑا کیڑا کلیپ ہے میں خلیفہ وقت دی آئی ڈی تو بھی تین چار کلیپ پہ جنہ اچھا میں چیک کر لاؤں گا میں دیکھا نہیں خلیفہ صاحب نے پہ جنہیں ایک ہور بہت سی آئی ڈی تو ہمار سب دین چاپ دے چھوڑا میں چیک کر لاؤں گا جڑی ہم دی ہے خیرات کے پہے کسے کہنے تاہر صاحب چلے گئے کالے اوہ نا دے بیٹا دے کوئی مسئلہ تھی چلے گئے جڑی خیرات ہے نا اوہ گھروں شروع گئے میں شاہد اچھا دیکھیں کہنا چاہ رہے ہو کہ احمدی آنے شرک نہ پھرولو احمدی آنے بارے کوئی گال نہ کرو آپ پر تلات پیٹ لاؤں گا میں آج تاکہ ساڑے جو گلتی ہی پوائنٹ آؤٹ کرو اس کی کوشش کرنے ہم دور کرنے ہم سٹیرین ساہب ہے تو انجو بھی فیلم کریٹک ہونتے بڑھ گئے نے یوٹیوبر بڑھ گئے نے ہم نے وہ کم چھڑتا ہے انہیں نہ کرو ہونے نی کے بڑھ گئے وہ فیلم آتھا ہونتا افسرے کر دینے کون بنیا ہے بابر کون میں کر رہا ہوں یہ تاڑی ٹیم دا جڑا سرگنا ہے گا بابر بابر کرتے ہیں اچھا اپنے تائیں دوسری سرگنے اپنے تائیں سارے ہاں دیکھو غلط ہوپی جا رہے ہو تسی اپنے خلیفہ دیگا لوں کرنے ہوں تیار نہیں ہوں منو کہنے ہوں میں بابر دیگا لوں کر رہا ہوں نہیں ہوں دوجہ ہے رو سلام کرنا لی گال کریں اگر ہو تسی مرزا صاحب دیگا لوں نہیں کر دے اسی خلیفہ اول دیگا لوں نہیں کر دے بے تسی ملوں کر رہے ہیں بھئی اسی کیسے گال دا انکار کیسے دیگا لوں مضاحت کر دے دین مسلمان نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگال دی تے قرآن دی مضاحت کرن دا حق کنو اگا مسلمان نو اگا دوجہ کوئی بھی مطلب کر دا ہے کوئی بھی اپنا نتیجہ اختیار کرنا چندہ اختیار کر دے نہیں لوکی کسی آپ دیکھے آگے ہو پران دیکھی مطالب کے مطالب ہے اگر مسلم اختیار کر دے محطیق مطلب صاحب ایک ہے کازمی صاحب اگر وہ فلم کریٹک پانگے گئے تو میں اپریشیٹ کرنا کہ وہ انہ نے جماعت دے نال نلے ایک اور چیز دے اپنا جہادہ آغاز کی تا بڑی اچھی گال ہے مارک صاحب پلیس جی ڈی گال پی اندی ہے جی ڈی گال کرو اس حقیق شبہ دے تو رہا ہو نا امدر دورنا جاؤ میربانی کرو موزو ترے بھونہ تارچہ شبہ دے کمور چلا دیا ہی گے تو میں ایک ہمارک شمک شبہ دیشت کرنے ساڈی گال ہی گہ لگا نہیں ہی نہیں ہمارک شبہ دیشت کرنے ساڈی گال ہی گار آگیا میں ہوجا نبا آگا تک میں ہوجا آپ موجود ہے میں ساڈی گا میرے پوسی گال سنیں گی مرزا صاحب کے اندھر نے اقول کلام اچھا فیصلہ کر دیں امر بھئی تطبیق سو دس دینے نا تطبیق اسے پیدا ہوئی جے ایک سو ستارہ سال بار تطبیق پیدا کی تھی گئی اسے انا دو استضاعات اسے کی کہ اے عبدالعکیم پٹیلیز چلی پیدا دارہ زبان راہیس کے لئے روایت ہے درائیت درست نہیں الہم کٹ دو پیدا بھائی تطبیق بادا ہوئی جسے لہم دی بنیاد ہوتے عقیدہ بتا بتایا جسے لہم دی بنیاد ہوتے کافر کرا تاک اولہ احام ہی درست نہیں پچھے فرمک دو پچھے فرمکٹ کردے پیدا بچ دی یہ کیا پچھے فرمکٹ کردے پیدا کی پوزٹ کردے پچھے فرمکٹ کردے یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا اپنے دعوی کی نکار پر کن لوگوں کا صاحب شریعت نبیوں کا باقی کسی معمول کا نکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا وہ کہنا نا جی انہوں رکھنا ہے ہے روایت خارج کرنی ہے کہ مرزا صاحب نے مکمل طور پر خارج کرنا پینا ہے کیونکہ مرزا صاحب آپ نے اتنا روایت لکھی ہے کہ راوی اس روایت خود مرزا صاحب نے مکلم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرنے والا اس پر کفر کا فتحہ لگتا یا نہیں لگتا جا ان کے پیشگوئی کے مطابق کسی کوئی شخص آیا ہو اور اس کا انکار کرنے والا اس پر کوئی فتحہ لگتا ہے کفر کا یا نہیں لگتا نبی پاک کی کسی بھی بات کا نبی پاک کیا اس کا انکار دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر پھینک کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض خودوں میں شخص غیر مسلم ہو جانا ایک الادہ چیز ہوتی ہے کسی کو غیر مسلم ہو جانا یہ ایک مختلف چیز ہے آپ کو جواب دے دی ہے اب بتائیں مسلم مہود کا انکار کرنے والا جمبا لہوری گرو یہ کافر ہیں یا نہیں یہ نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب خود کو مرزا صاحب کی پشگوئی کا مصدار قرار دیتے ہیں لہوری گرو اور جمبا گرو یہ اس کا انکار کرتے ہیں یہ کافر ہیں یا نہیں ہیں نہیں بہت انکار اور کفر کا تعلق تو بہرحال ایک نبی کی ذات کی حد تک ہوتا ہے باقی خلفہ پر انکار یا اقرار اس پر کفر کا فتوہ ایسا ہی یہ آگے سے کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں ہم سیدھا کہا کہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے ہیں یعنی خلفہ کے معاملے میں ہمارا کوئی ایسا دعوی نہیں ہے کوئی اسلام سے بات تو نبی کی ہے نا بات تو نبی کی ہے خلفہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا بات تو مرزا صاحب کی پشگوئی کی ہے نہیں کسی کے اسلام سے باہر جانا اقلادہ بات ہوتی ہے کسی کو غیر مسلم کہنا اس کے موہ کے اوپر کسی کو غیر مسلم کہنا وہ اقلادہ بات ہوتی ہے کئی باتوں سے انسان جو آیا اسلام سے ہٹ جاتا ہے بے شماع چیزیں نماز کا چھوڑ دینا یا اس طرح کی چیزیں انسان اسلام پر قائم بھی رہت ہوتا ہے لیکن اس کو موہ پر کہنا کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو یہ کافر ہو گئے ہو یہ اس بات کی جازت ہے میں مسلم روٹی کھنے پر باہر پر کھلتا ہوں نبی کریم کی پشگوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کی پشگوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے آپ مرزا صاحب کو اس کا مصدق بنتے ہیں میں مرزا صاحب کو جھوٹا مانتا ہوں میں کہا تھا یہ مصدق نہیں ہے ایک مثال یہ ہے ایک پشگوئی ہے مرزا صاحب کی مسلم مہود کی بشیر الدین محمود صاحب کو آپ اس کا مصدق مانتے ہیں محمد علی لوریو کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں مطابق دونوں نبی ہیں جو فتوہ نبی کریم کی پیشگوئی کا انکار کرنے والے پر فتوہ برابر ہے اس میں تو کچھ لادا لادا ہو جائے گا فتوہ اب بولیں مسلمہ یہ شخصیت کے آنے کی مشایت دبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے بارے میں وضاحت سے پتایا کہ وہ نبی ہوگا ٹھیک ہے میرا وضاحتوں والا معاملہ ہی نہیں ہے خطوہ پر بہت ہے وضاحتیں کیا ہیں کیا نہیں ہے دونوں میں پیشگوئی کا انکار ہے جواب جڑھا نا وہ ساڑھا جڑھا جو اسی سمجھ نہیں آئی ہے جیدہ سانو پتے او دے مطابق ہوگا تاڑی مرضی تا جواب ہو سکتا ہے نہ ہوئی دیو دیو K ڈیوری جڑھا گروپ پہ انو آج تک کسی نے غیر عامدی نہیں کیا اونا نو جماعت ایم دیا لوری گروپ کیا جاندہ یا لوری جماعت کیا جاندہ لیکن اونا نو گھر ایم دی کو نہیں کاندہ ایسا طرح جمبا صاحب آلے لوگ نے اونا نو بھی غیر ایم دی کو نہیں کاندہ او ایم دی نے پاس ٹھیک جمبا گروپ بانگے گالے نہیں ایس تو زیادہ ہے نہیں مننے نام مننے دا یا مسلم غیر مسلم ہوندہ یا ایم دی غیر ایم دی ہوندہ تے ایم دی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہی جاندہ ڈھارک صاحب جنو نبی میں نہیں ہی ہاں جی ایک میٹ آمر بھائی ایک میٹ آمر بھائی جاندی کہ مردہ صاحب ہم مننے یا نام مننے مسلمان ہوندہ کوئی فرق نہیں پہندا ایک آنا چاندے دوسری میں اونا دے جڑا مسلم مہود دے تو اسی گال کیتی اونا جواب ہے میں پیشگوئیاں دو ہوندی گال کیتی ایک پیشگوئی ایک نبی دی ایک دوے نبی دی ایک دی پیشگوئی دا انکار کرے پیشگوئی دا انکار کرے ہیں کوفر ہونی دی اس دن تک بیٹکے ہوئے پیشگوئی دا انکار نہیں کیتا پیشگوئی دا انکار کیتا ہے پیشگوئی دا انکار نہیں ہونہا نکار کردیا نا ٹھیک کہ تو دہ ایک نبی کریم دیش چھوٹی ایسی جاتے میرزا صاحب ہوندے مناکر آجنے لیکن جدو توسی میرزا صاحب نو کفر کہندیو نا مردہ صاحب دا انکار کر دو لیکن انہوں نے کافر نہ کاؤ تو فیر تاڑی پچھا تو سکتی ہے لیکن یہ بھی انہار کر دیا گیا برابر نہیں آج تک جواد اللہ جڑا ہے وہ مسلمان کی تان لوگان پکا رہے گیا یا بہتر موسیقی بھی انہوں نے کان کھولی ہے مہاری ملاد کھولو نا گال سنو میری گال سون لے نا پھر گال کرنا جمال میں خلیفہ دے گے وانسا میں صرف تاڑی گال سننا تو میں میوٹ لالا نا لو میوٹ لالو ایک مٹ جماعت موقف اے وے کے جس بندے میرزا صاحب دا نام ہی نی اسمبلی یا کسے جلسے اجلاس ہے یا کسے بھی موقع دے جماعت احمدیہ دے جڑے اکابرین نے خلفانے علماء نے خطیب نے مربی نے زہیم خدام علیہم دے زہیم انسار اللہ منتظم اتفال علیہم دیا صدر لجنہ یا جو بھی ہیں انہیں آج تاکہ مسلمانہ نو غیر مسلم کیا کہ کسے جلسے نہیں بکا رہا سدھا سدھا مسلمان کیا تے اے دیج کوئی جڑے نہ دو رہا ہے نہیں بہتر تیتر پھر کے مسلمانہ دے گنوائے نے تے ایک جماعت گنوائے تیتر بھی وہ دیج بہتر جڑے وہ دوسریان مسلمان ہی کیا گیا تے جہاں صرف جماعت اک رہے دے پوری دنیا جباکی سارے غیر مسلم نے تے پھر رو گلت ہے تر تو جڑا ہے وہ کی رہے جاندی ایک دے رہے جانی ہے اے جڑی یہ چیزیں جڑے کونٹیسٹ ہے انہوں نے مطابق سمجھو اے دنیا کہ تو اسی جسرا گئی جو اسرا اسی سارے منی جائیے یہ اجیب جواب تھا انہوں نہیں دل لگا یا تن تو سمجھ دیو کہ جواب نہیں تھا پھر میں ماتر کھاں پھائی ڈھی میں پھر اس تو زیادہ ڈیٹیلر جواب تھا نہیں دے سکتا جزا کہ اللہ اصلا تو اڈی بماری یہ ہے کہ انہوں پچھے پتا نہیں ہوں دا کہ جواب کڑی چیز دا دیتا جا رہا ہوں دا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں اے نہیں پتا کہ مرزا بشیر الدین میں موسیٰ بے بارت لکھی کیوں ہوئے او کس کنٹیکس سے چونہ کیتی ہے انہوں نے دلیل دیتی ہے مرزا صاحب دی نبو حدی آئی جے سمجھ جے قدیس سے تسی تاویل کرو گے تو نبو حدہ کھاتا باند ہو جائے گا پھر لوڑی ہو جان کے سچے جو تاک تسی مرزا بشیر الدین دل فاظ تے قیم رہو گے تو نبو حدی دلیل بنیں گی نئی قیم رہو گے اسے تاویل کرو گے وہ بھی مسلمان تھے بھی مسلمان تھے لوڑی بھی یہی کہہ دینے کہ غیر حمدی مسلمان نے مسلمان مندے نے تسی بھی مندے تو انہوں نے پینتی سال چکڑا کس گلد کیتا نہیں موسلمان مندے نے تسی بھی لاریان مسلمان مندے جائے کے نہیں اصدقی مندہ انہوں نے مانا دو آہا فرق لگے اس یہ آپ نے کی دیتے ڈی وَا روے آپ نے کی دیتے ہیں اے جڑا ایک کام نہ کرو استٹر دی گیم ہن دینے وہ برابر دی انساح کرتے ہیں ہم پہرویں گے چھوڑا تسی موسلمان گے اٹھا تو تطور پرتکہ دے منی ہے تو ساتھ اوہی منی ہے نہ جہاں تو اڈا کی دا ساوہ منی ہے جا تو آڈے پیودہ کرتے دا سو منی ہے پتر مجھنا پتار مجھنا ہے تو ساتھ اوہ مندن ہے گا سمجھوں اسا آپ نے کی دے دنوار آسان لوریاں کے مندے ہیں لوری سانو مسلمان مندے نے گاہل میری سوڑا نہاں گاہلے کے اسی جو جو مندے ہے تو انو کی لگے دینا اسی تو انو کی مندے کی نہیں توسی جو سانو مندے توسی منی جا جو اسی توانو مندے اسی منی جانے گاہلے کھتے ہیں میں نے کہا کہ خلیفہ تے مندے نے کہ جس میزا صاحب دا ناویں سنے کافر پکا کافر دارے اسلام تو خارج ہے خلیفہ رہے ہیں میں نے کہتا ہو یا ترونجا چہی بھی کیتا ہے جو ترچے بھی کیتا ہو انہوں نے خلیفہ رہے ہیں ساری ایکسپلینشن وہ دنڈا تھا کے پالیاں پالیاں دے نہیں ہو تو بدا نہیں ہے دنڈا اور دویتھ لیا آن دیو دنڈے دا کی تالو کہیں دے ڈال تو انو دنڈے دا کو دار رہ گیاں دنڈے دا دار نہیں آگا کوئی دار نہیں آگا کوئی ایسی گال نہیں آگی یہ دنڈے دیگر نہیں آگا اسی سارے کاہ تو پھر منکر رہا ہوں دنڈے دیں دنڈے دنڈے دے ہوں دن دے اسی ہر کے سب بھی قرباری تیٹھنے چیاتا دیا چکے آگیا اگل آ چکے اپنے کاہ رہا چکے گیا لازم نہیں ہے اسی وضاحت کیا ہے اپنے قائد دیتے ہیں کیری وضاحت کیتی نے ترونجا چاہت کیوں دیتا ہے کلمات الفصل چلی سو پندرہ چل لکھانے کے مزا صاحب میں مزا صاحب میں مزا صاحب بھی وضاحت کیتی ہے نا کلمات الفصل پہلے گالے خلفادی ہے وہ اسے نے لکھا ہے کہ محل لانا لازم ہے اتھے اللہ ریان للکارہ نے کتابیں گی ہے جب کلمات الفصل چلی بضاحت میں جوتا ہے گیا اس گال دی ایک تریر پڑھ کے تو اسی انہوں آسیاکس باگ تو اٹھ کے اٹھا کے پیش کر دے ادھا تڑا کام نہیں چل رہا ہے اچھو کہ اللہ تعالیٰ ذات جڑی ہے اللہ تعالیٰ ذات جڑی ہے جھوڑ بولانے پادر ہے کہ نہیں انہوں ہسو نا نا بھئی اللہ تعالیٰ اپنے شاہر شاہر کام کر دیا نا نہیں شاہر کام کر دیا تو مولانا کوکب نورانی صاحب نے اس دن کیوں تو آڈیاں یہ جڑے بھی بھئی اللہ تعالیٰ جا کے پوچھنا کوکب نورانی جا کے پوچھ میں جمعہ مرزا صاحبان میں جمعہ کوکب نورانی یا نہیں تکسی جا کے میرے ہو نا مرزا صاحبان کو پوچھو ساڑے کو پوچھ دیجئے تھے خلیفہ تکسی مندو میں تو کوکب نورانی کچھ بھی نہ بندہ میں تکسا کی من نہیں ہو نا تکسی اپنے موان ساہب تسیارہ سو تریرہ کیا پیش کانسی دا یہ مرزا صاحب جو قائد خلاف الفضل چھاپیاں نے تو ساہب چھوڑے مانی اکشن کا اسی ویتا جنگی شروع ہوگے انسا پڑھنے لڑے چرم اسی ویتا گھلتا میری جاں رہا تارکتا سار تو انوے سونتا پر میادہ بولن نہیں تسی دینے بولن تسی جواب دو بھی میری کس گال داتا آنا بھی ویقون تو گال کیتین ہے میں جی یہ مولوی نایم کٹڑ میں بھی ہے تو انہیں پتہ ہے نا اوہ تارک صاحب اے 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 جڑا نا اسی بھی اللہ دا اقلاب تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مننے ہیں یہ براپنی تے آج ہو جد تسی بھی کوئی سے فرقہ بانی تے اللہ رسول تے کال کرتے ہیں اسی بھی کرتے ہیں اتھے آج ہو چلو خال لے سا براپنی تے دعوت یہ ہے نا ساڑے علوی ہے یہ دعوت ہے نا تسی قرآن دی مان لو تے چھٹو پھر مرزا صاحب نا مرزا تسی سارے تسی بھی سارے چونچھ ڈالو نا تخفیریت ملایت اے پہلے چھوڑی ہے 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 مولوی نایم تو اٹھ سامنے کوثر نیازی دہتا کہ کسا پہ نا لینے نے تو میں نے برات پہ لانا کرنا سارے مولویاں تو میں جمعا کوثر نیازی ہوں میں ہوتا جواب دے ہیں جاں نہیں تے اے جرا اصول اپنے لی پسند دو جائے لیو کرو ہون مرزا بشیرے معصب میں کس کو لے کتاب انسل اللہ لکھ دیتی ہے میں نہیں ہوا آکے کیوں ہوئی دستو کہ مرزا بشیرے دینہ میں بڑے کوثر نیازی ہوں، میں جواب دے تسی کہہ دو ملک کیسر صاحب موجود ہو ملک کیسر صاحب ہے مرزا کا دینی ہے میں جمعہ جسر صاحب نے پیش کرتے مرزا صاحب یا دوسرے ہیں توہین محیز یا صاحب دے بغیر یا جی دے بغیر الفاظ اسمال کرنا تو میرا خیال ہے اس مجلس دے بیٹھنا مناسب نہیں کا مصدر میرے میں صرف ایک اونا نو اپنے دوسری احمدی پہنے ہیں نو کہہ رہا ہے کہ اس میں فیل دے ویچ جتاں حضر مرزا صاحب نے ایمانی کار لو توسی اکھان دے کرنا دے ویچ کوش بلکل بلکل روز کوئی کمپرو مائز نہیں آگا نا زیرو ٹالرنس میں نا زیرو ٹالرنس دوجہ اگر میں اکابرین کے بارے میں بھی ذمہ دار آمر بھائی لیکن سید بارہ چھوٹے الفاظ استعمال ہوئے فتوہ اٹھے بھی لگ دینا لیکن تحریر نے ربت چاہا کہ نہیں وہ فتوہ انتگریف ہون دی ان الفاظ بھی تحریر پیچھے چل دی بھی اگر ایک دفعہ گل پوری ہوئی ہے میں تو انہوں نہیں روگ دا یا کسے انہوں نہیں روگ دا میں صرف اپنا احمدی پہیل کر رہے ہیں جڑا بندہ کہنے دے نا کہ میں نعیمہ باندہ برابر کھلے ہیں آگر میرے ساں برابر اعلان کرے کوئی برابر کھلے کے میرے کہنے کے کوکب نرانی نو میں کہندہ کے کوکب نرانی ہیں میں جمعہ جو میں جواب دے کہہ دے میں کوئی بندہ کے بشیر الدین محمود صاحبہ میں جمعہ جواب دے میں گل برابر ہو جاندی نہیں کہا سکتا تیتے تقریر نہ کرے ملتہ نے پہار پاو میں انہوں نے نو کمیٹس کہہ کے میں اور تا گال بھی نہیں نکلنی مو ہے جو نہیں تو مطلب ایک بندہ بتمیز ہوندہ ہے ہرکے سے نہ بتمیز ہی نہ بیش آندہ ہے تو میں اپنے اخلاق تباہ کر کے تو اس بتمیز نہیں چلو کہنے کار لو میری گال سلجے لفظ استعمال کر لو نہیں بھائی کہنے میں مولوی کوئی بھی کوکم نرانی یونی یا نیازی صاحب یا کوئی بھی میں انہوں تو براد دالان کرنا اسی بھی ایک سوڑا سی مردہ پشیر صاحب تو براد دالان کرنا ضرورت محسوس کرنا کہ تے کرنا گے تے پھر یہ انہوں نے آون کرو تو انہوں کی وئی تجھ کو پرائی کیا بنیاد نہیں یہ انہوں نے علمانی لبے دے سڑھا کی قصور بھائی تو انہوں لبے دے انہوں نے آون کرو نا ڈیل کر دیا جنہ دل کر دیا اون کر دیا جتے دل کر دیا جنہ دل کر دیا جنہ دل کر دیا جنہ دل کر دیا کیوں نہیں کال ہوئی جو تارک صاحبت اس مدنے ایک گالے کیا اس ہی انہوں نے ہر گالوں رات کر دیا نہیں کہنا یا انہوں نے آون کرو یا انہوں نے مسترد کرو جو جنہ دل کر دیا جو جی انہوں نے کہ لو میں اس möjل کر sama میں اگری نہیں کر دا ہوں نا دیا اس کالتو جڑی یہ کتاب الفصل وہ کتاب والا دے رہا ہے کہ مرزا صاحب کلمات الفصل کو بشیر احمد احمد صاحب دی لکھی جس نے لکھیا گیا ہے کہ مرزا صاحب دے ایمان لانا فرض ہے ایمان دا حصہ ہے یہ کہ انکار کرنے لا کافر ہے دوجی کتاب دا نایت میں آئینہ صداقت کال پوچی اور میری سون لینا میں نہیں اگری کر دا آئینہ صداقت اس لکھے ہے کہ میں نہیں اگری دی گالتے بات دیجے نا میں پہلے گال سوننا نا میں سونے پڑھی رہے ہیں سیدہ احمد صاحب قرآن دیا یاد پیش کیتے ہیں اسطلاح نے فرق و بین آقاد مر رسولے دوسری یاگری کرو گے یا نہیں کرو گے تو اڑا مسئلہ ہے دوئے لفظہ جو قرآن دنکار کرو گے دوسری کی وہ آیت پیش کر کے دردال کر رہے ہیں قرآن تو ثابت کر رہے ہیں میں کسی تو نہ ہے نا تو دردان ہے اس چیز تو غرجری گالے ہیں میں مزاج تو اتفاق نہیں کر رہا جہاں شخص آپ نے اپنے مسلمان کہندہ ہے وہ مسلمان ہیں اوپلے ہو ملسو نہیں عمر بھائی یہ کمینٹ ایک کمینٹ ایک کمینٹ توسری جہاں آپ نے آپ کے مسلمان کہندہ ہے اوہ تو آڑی نظری مسلمان ہے جہاں مسلمان اوہ کافر کہندہ ہے اوہ کافر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا تو آڑی نظری برکلو یہ فتوہ رسول بشیر الدین میمون رسول کریم کا فتوہ تو آگے بھی ذکر کیتا ہے میں صرف تشلیق کر رہا ہی کا جس نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج آئے سب بھارت اور اس فتوے کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود صاحب کافر ہیں یا نہیں ہیں فتوہ آپ نے خود دور آیا بھارت میں نے دور آ دی میرے نزدیک تو نہیں وہ آمان صاحب بھی قابل اعتبار نہیں میں تو اڈی رائے نو کوئی سفا لاؤ سفا لاؤ سفا لاؤ سفا لاؤ سفا لاؤ کھلو جو کھلو جو والا لاؤ اگر کوئی ہوئی کہ اس قابل اعتبار میں خلاف کرنا ہوئی کہ اہم میرے کو ہوا لاؤ لاؤ لائے جی تو اڈی رائے نہیں میں اگر دکھا گا انہوں نے کہا ہے کہ کافر ہے نہیں میں تو خم کچھ ہے نبی قریم سے فتوے مطابق اہم جو تو فردہ فتوہ لائے ہوئی کہ نہیں لائے ہوئی کہ کو فردہ فتوہ لائے ہوئی کہ فردہ فتوہ لائے ملتی صاحب کافرین کوئی شرم نہیں کوئی جھجگ نہیں کوئی ریایت نہیں کافر نے دو جی فتوہ لا دیتا ہے تا رمجل صاحب نائی مامان صاحب تسا ایک گالنی یہ کافر نے آمر بھائی تسا ایک گالنی نوڑ کی تھی آدمی حق ہے کہ میرے حاصل تے نائی مامان بھی قابل اعتراض ہے ٹھیک ہے انہا دبے لفظاں جیس گال اعتراض 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 دبے لفظاں جو ناکس اپٹ کیتا ہے لیکن ان کیوں انہوں نے ساڑھی پنجابی دی کہا وہ تے لوڑا روڑا یار نوڑا نوڑا لیا م حق ہے مولوی صاحب دو ملتا ہے مجھے مالجیں دوسرم جات کنفیوز گیاں debated موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح مہود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے لاو جی فتوہ ہے دیتے ہیں کفر لوڑ کہہ دیتے ہی آئے گا کفر لوڑ کہہ دیتے ہی آئے گا جنہیں لئے ہیں کفر ذرا انوا کوئی ایک کافر ہو گیا ہے ہاں کفر ویوسلا کوئی نہیں گا لی کوئی نہیں دوڑی پھر دیتے ہیں انہیں تیل کو نہیں جے انہیں تیل کو نہیں کوئی سمی رہا دی ہے کیری گال کرتے ہیں کیری نہیں ایمین تیمیدہ کرنے میں سارے سے گلے چاہتے ہیں اثر کاری جائے گلے انہیں دلیل دنے نے عمر صاحب عمر عزید صاحب صاحب دوست کو لے کر انہیں تسویم کر دی ہے ایسے موف ہو گئے نہیں اچھا دبے لفظاں چاہے عمر عزید صاحب تو اسی عمر بھائی تسا نوٹ نہیں کیتا دبے لفظاں چاہے آ لیڈی کر گئے گا لے لیکن سارے ہاتھ سامنے واضح کر کے نہیں تھی کہہ سکتے تاہر حمجد صاحب تو اڈاک ہمیں فکیرانہ آئے صدا کر چلے اگیا کچھ نہ ہو ہم دعا کر چلے تو اڈاک ہمیں پیش کرنی دلیل او دے بعد اگلا بندہ دوڑ جاندہ ہے ایک ہی لازتا جے مرزا ساتھ دے لام کونی سنوندے او بی بیاں نظریہ کادیاں دے پھلا کوئی دوڑ دا ہے کوئی کھلوندہ ہے تو اڈاک ہمیں آواز لگانی آواز بلاند کرنی آکھ بھی جی اسلام علیکم اللہ اکبر اللہ وعلیکم السلام علیکم نجف نے تو نہیں پتا رکھا تھے آمر بھائی اک دام نہیں ہوکے اس کی کہنے تائرانہ نظر ہے اوہ پاہی نے دکھنے یہ رہا یہ چھوڑ دیوں ہاں ہو اگے نہیں پہنے اب اللہ سامنے کر کے پڑھ کے دے پرے کر دیتا دے ہلکپل کی گزہ نہیں پی اتھلنگ دی پی گھلے چھوڑ دے تُسی لگے ہو نا نو چھوڑ لے کھاں لگے ہو اگر یہ تکی بنا بکتے ہیں جناب مسلم آہود صاحب اتنا پیسہ چھوڑ گے مرزا صاحبوں نے آوستے ہیں کہنے جناب میں یورپ بھی پھرنا ہے تو میں سارے محلوی دن چیک کر رہا ہوں یورپ آلے جامر بھائی صغیر چوڑری نل نے ماری نہیں نہیں کیتی اب ہم باسٹک صاحب نے بڑی سونا جو جی نہیں کہ جواب ینا کوئی بھی سوال کری سوال چنا جواب گندر جی میں مولوی نعیم صاحب سوال کوئی سی جواب کوئی سی چلو پھر موسیقی موسیقی